بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے کے آئی ہوں بہت دیفرنٹ ریسپیز رمضان کے حوالے سے یہ ایک مایو سوس ہے جو بہت ہی اچھی لگتی ہے ہر سنیک کے ساتھ اسے میں نے ایک کا مایو نیز لی ہے ہاف کپ گارلک کوئی بھی گارلک سوس آپ کے پاس ہو وہ لی ہے میں نے کیچپ کی طرح جوتی ہے گارلک والی وہ اور ہورٹ سوس جوتی ہے چیلی سوس وہ اس میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اور جو لسن کا پیسٹ ہوتا ہے جو لسن پاوڈر آپ کے پاس ہے میں نے یہ پیسٹ بنا کر اس کو فریز کیا ہوئا ہے تو اس کو میں دو کیوبز اس میں ڈال دوں گی لسن کے آپ لسن پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں باقی ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے یہ میں نے تھوڑا سا فریش گارلک وہ تھوڑی کیا کہتے ہوتے ہیں کوری اینڈر دھنیا جوتا ہے وہ ایڈ کی ہے مستر پیسٹ ون ٹی سپون ایڈ کیجئے ون ٹیبل سپون اگر آپ کو زیادہ تھیکا پسند ہے تو ون ٹیبل سپون ایڈ کر لیجئے اگر آپ کو مسٹرڈ نہیں ہے پیسٹ تو مستر پاوڈر بھی ملتا ہے بزار سپون ایڈ کر لیں تھوڑا سا اوری گینو ایڈ کریں گے چیلی فلیکس ایڈ کریں گے سولٹ بن پینچ ایڈ کریں گے اور یہ بہت مزے کی سوس بنتی ہے یہ بنا کر آپ ایک ڈبے میں رکھ لیں اور ہرشنے کے ساتھ اس کو یوز کریں واہ واہ ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ نمہ کا فسب زائی کے اس میں ایڈ کر لیں اور اچھے زیگس کو مکس کر لیں اگر آپ پس مائنیز نہیں ہے اور آپ یہ بنانا چاہتے ہیں گھر میں کب بچٹ میں تو اس کی ریسپی بھی میرے پاس ہے جو ملائی ہوتی ہے دودھ کی موٹے والی جو ہم اتارتے ہیں وہ آپ اچھے سے اتار لیں دودھ کو چھان کر اچھے سے اور اس کو آپ اچھے سا بلینڈ کر لیں تو کیا کہتے ہیں مائنیز کی جگہ آپ وہ ملائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو بہت مزی کیا آپ کی جو مائنو ہے یہ تیار ہوگی گارلک والی سپائسیز والی تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ رمضان کے لیے بنا کر رکھیں اور یہ فرائز میں آپ کو فریز کرنا سکھا رہی ہوں یہ بھی آپ فرائز جو ہیں بنا کر رکھیں بچوں کے لیے لنچ بوکس میں دینے کے لیے اکثر صبح ٹائم نہیں ہوتا جلدی ہوتی ہے گیس بھی جلدی چلے جاتی ہے آج کل روٹین ہی گیس کی اتنی شیڈیول بنا ہوگا ہے آٹھ وجہ چلے جاتی ہے تو آپ یہ بنا کر رکھ لیں بچوں کے لیے رمضان میں بھی اکثر ہم کچھ ایسی ریسپس بنا لیتے ہیں جو بچوں کو نہیں پسند آتی ہیں تو بچوں کو آپ فرائز بنا کر دے دیں پہلے آپ آلوں کو ایسے چھیل کر بھگو لیں ان کو کٹ لیں جو آپ کو شیپ پسند ہے ویسے فنگر جو فرائز ہوتی ہیں وہ زیادہ خواہ جاتی ہیں اور بچے میں زیادہ پسند کرتے ہیں تو بالکل یہ ایف سی والی جائز سے ہوتی ہیں ویسے بنتی ہیں بہت مزے کی کرسپی سی پانی میں بھگو کے میں نے اس کو تھوڑ دیر رکھا تھا دس سے پندرہ منٹ اور پھر میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا تھا پھر ایک بڑے سے باول میں میں نے اس کو ڈال کر پھیلا کر اچھے سے اور کون فلور لیا ایک کپ بھر کر اور اچھے سے اس کے اوپر ڈال دیا پانی بالکل بھی نہیں تھا خوشک تھی بالکل جو بس بھیگی ہوئی تھی تھوڑی دیر پانی میں اور اچھے سے یہ کون فلور جو ہے ہم اچھے سے فرائز پر لگا دیں گے اچھے سے اس کی ہم کوٹنگ کر لیں گے ہلا ہلا کر اب ہم نے ہائی فلیم پر جو اوئل ہے اچھے سے اس کو گرم کرنا ہے فل ہمارا گرم ہونا چاہیے اور اس میں ہم نے جو فرائز ہے وہ ایڈ کرنی ہے دو تین چکر میں آپ اس کو بنا لیں ایک ہی دفعہ ساری ایڈ نہ کریں تو وہ بہت اس میں اوئل چلا جائے گا اور وہ خراب ہو جائے گی تھوڑ تھوڑے کر کر آپ اس کرنا ہے ہلکا سا چمچہ ہلائیں جس تین منٹ کے لئے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے میڈیم سے ہائپر اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو دو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں آپ کے لئے بہت اچھی ویڈیوز لے کر آنے والی ہوں انشاءاللہ ان فیوچر اگر آپ پسند کریں گے تو اور آپ کو بہت کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ اور ہم تین منٹ بعد اس کو نکال لیں گے ہم نے اس کو فل فرائی نہیں کرنا اس کو ہم نے ہاف فرائی کرنا ہے جیسی ہمارے ساری فرائیز جو ہیں فرائی ہو جائیں گے ہم نے ایک ٹھرے میں اس کو پھیلا کر اس کو اچھے سے تھنڈا کر لیں گے اور جب جو تھنڈی ہو جائیں گی تو ہم زی بلوک بیک جب کوئی بھی آپ کے پاس شاپ پر ہیں موٹے یا اے ٹائٹ کنٹینر ہیں اے ٹائٹ کنٹینر میں اگر آپ نے ڈال کے رکھنے ہیں تو نیچے کوئی بھی شاپ پر آپ بچھا لیجئے گا تاکہ وہ کاغذ وغیرہ پر نیچے نہ چپ کے تو اس طرح جیپ لوگ بیک میں آپ اس کو ساری کو بھر کے رکھ لیں اور جب بھی آپ نے فرائی کرنی ہو تھوڑی سی نکال لیں اور اس کو فرائی کر لیں جس تین منٹ آپ کو دوبارہ فرائی کرنی پڑے گی دو سے تین منٹ اور آپ کے جو فرائیز ہیں بلکل ریڈی ہو جائیں گی یہ میں آپ کو فرائی کر کے دکھا رہی ہوں جہاں میرے فریز ہو چکی ہیں یہ ہم دوبارہ سے اول گرم کریں گے اور پھر اس کو فرائی کر لیں گے تین منٹ کے لیے اور یہ بہت مزے کی ہوتی ہیں جیسے بزار کی ہوتی ہیں فرائیز KFC کی FNC کی تو ان کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آنے والی ہیں یہ فرائیز اور بچوں کو بھی اور عمضان کے لیے بھی آپ اس کو ضرور بنا کر رکھیں کتنی کرسپی سی فرائیز بنی ہیں کومیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے ایس پی کیسے لگی اور آپ نے ٹرائی کی تو آپ کو کیسا ایکسپریئنس رہا تو مجھے بہت موٹیویشن ملے گی آپ کے کومنٹ سے اور مجھے یہ بھی مینچن کیجئے گا کہ کون مجھے کہاں سے دیکھ رہا ہے کون سی سیٹی سے ہے پیاری سی پلیٹ میں آپ اس کو سرف کریں اور پیاری لگیں گی فرائیز اور آپ کے ساتھ میں جیس موسا جو چھوٹا موسا ملتا ہے بزار سے وہ ڈبوں میں جو ہوتا ہے تو بہت مزید کہ وہ ہوتے ہیں چکن والے چکن کے کیمے والے یہ میں آپ سکھا رہی ہوں یہ آپ سیکھ لیں اور اس کو بنا لیں فریز کر لیں رمضان کے لیے اس میں میں نے چکن لیا تھا آدھا کلو اور اس کو خودی چوپر میں چوپ کر کے فرائی کیا ہے اس میں چلی سوس نمک اور اس کو میں نے پکا لیا تھا اور تھوڑے سے میں نے پیاز اور بندگو بھی اور شملا بھی چیئر کر دی تھی اور یہ سوس بہت پسند کرتے ہیں گھر والے چکن کی ہوتے ہیں شاید اس لیے لیکن چکن بنا رہی ہوں میں جو بزار سے ملتے ہیں بہت چھوٹے سوس ہوتے ہیں اس کو بنانا ہے ہم نے جو پٹی بزار سے ملتی ہے وہ لی ہے اور اس کو سینٹر سے ہم نے کاٹ لیا ہے اس کے دو سوس بنیں گے یہ چھوٹے سوس ہیں اور یہ بہت پسند کرتے ہیں سب تو یہ آپ بنائیں اس طرح سے بہت زیادہ بن جاتے فیلنگ جس میں بہت کم ہوتی ہے اور اس کو فریز کر لیں بھی آپ نے سموس کو فریز کرنا ہے آپ نے درکٹ ٹریے میں سموس کو نہیں رکھنا نیچے آپ نے کوئی شاپر بچھانا ہے پھر آپ نے سموس کو رکھنا ہے اور جب وہ فریز ہو جائیں گے پھر موسیقی